اسلام علیکم میں ہوں بینا ویلکم تو مائی سٹیچنگ سٹوڈیو تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سنگر اپری کورٹ 9700 سے کس طرح سے تپٹے میں پیکو کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پیکو والا فوٹ چاہیے ہوگا یہ مشین کے ساتھ ہی آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے ہوگا اس کے بعد پیکو میں نیٹنس آئے اور اس کے لیے میں لے رہی ہوں یہ ریشم کا دھاگا یہ ضروری ہے اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کی پیکو بہت نیٹ بنے گی اور افکرس دپٹک ہونے چاہیے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تمام ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس کی وجہ سے آپ کی پیکو جو ہے وہ پرفیکٹ بزار جیسے پیکو ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں کچھ پرپ کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ دپٹے کے ایجز اکثر ان پر دھاگے لٹک رہے ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو نیٹ کر لی جئے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ اس کو نیٹ کر لی جئے اگر اس میں کوئی ریب ہے اس کو نکال لی جئے اگر کان ہے اس کو ریموف کر دی جئے کیونکہ اسی سے آپ کی پیکو جو ہے وہ نیٹ ہوگی میں نے شفون کا تپٹہ لیا ہے کوٹن کا نہیں لیا کوئی کوٹن کا موٹا کپڑا نہیں ہے میں آپ کو شفون کے تپٹے کے اوپر پیکو کر کے دکھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ تمام وہ ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کی پیکو بازار جیسی بلکہ بازار سے بھی بہت اچھی ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے جو ہے وہ چھوٹنا جائے اور آپ کی پیکو بھی پرفیکٹ ہو سکے تو اس تمام کنارے کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے کینچی کی ہلپ سے کاٹیں اس کو کھینچ کے نہ پھاڑیں جیسے کھینچ کے کپڑے کو پھاڑ لیتے ہیں اس طرح سے نہ کریں اس سے جو ہے کنارے کھچ جاتے ہیں اور پھر ہماری پیکو بھی جو ہے وہ کھچی کھچی سے بنتی ہے تو وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے اس میں تو آپ نے اسی طرح سے کینچی کی ہلپ سے آپ نے یہ تمام دھاگے جو ایکسٹر تھرڈز ہیں ان کو کاٹ لینا ہے تو دیکھیں ویورس میں نے تمام دھاگے جو ایکسٹر تھے ان کو کاٹ لیا ہے اور دیکھیں کتنے زیادہ دھاگیاں ہیں اگر یہ توپٹے کے ساتھ لگے رہ جاتے تو پیکو فٹ میں علچنے کا باعث بنتے جو کہ درست نہیں تھا اب میں ریل لے لوں گی ریشن کے دھاگی کی اس کو میں مشین کے اوپر ڈال لوں گی میں نے مشین میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا بالکل اسی طریقے سے میں اس میں جو ہے وہ تھرڈنگ کر لوں گی دھاگا ڈال لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں دھاگا ڈال لیا ہے بابن بھی لگا دی ہے اب سب سے پہلے ہم فٹ کو چینج کریں گے تو نارمل فٹ جو ہمارا سٹیچنگ والا تھا اس کو اسے ریلیز کر دیں گے پیچھے ایک بٹن ہوتا اس کو پریس کریں گے فٹ بہت ہی اتر جائے گا اور اب یہ جو پیکو والا فٹ ہے اس کو میں اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کروں گی یہ میں نے چھوڑا اور یہ خود بہت ہی اس میں لگ گیا اب دیکھیں یہ اس کچھ سیٹنگ ہے وہ ہم کر لیں گے تو سب سے پہلے میں نے زگ زگ سلیک کر لیا ہے اب اس کی ورد کو چھوٹا کر لوں گی تو میں اس کو مائنس پریس کر کے فور پہ لے جاؤں گی اس کے بعد دھاگے کی جو ٹینشن ہے اس کو میکسیمم پہ لے جاؤں گی یعنی اوپر والا دھاگہ ہمارا نیچے لوز جائے گا یہ کرنا بہت ضروری ہے اب تیسری چیز جو ہے وہ میں سپیڈ کو جو ہے وہ سب سے لو پہ لے جاؤں گی کیونکہ اس سے ہمیں پھر کنٹرول رہے گا ہماری پیک کو بہت نیٹ ہوگی آپ دیکھیں پھر اس ٹپٹے کو لیں گے اور اس کی رونگ سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں گے اور رائٹ سائیڈ جو ہے وہ اس کی اوپر کی طرف ہوگی کیونکہ جو سلائی کی جو نیٹ نیس ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے اب جو اس کا کنارہ ہے اس کو اس طرح سے جو لمبائی کے رخ پہ کنارہ ہے وہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو اس میں فٹ کے اندر اس طرح سے اس میں ڈالیں گے جو اس کا یہ گول سا بناوا ہوتا ہے نا تھوڑا سا یہاں سے گولائی ہوتی ہے اس میں ہم دوپٹے کو ایسے رول کر کے ڈال دیں گے اور بہت ہی آسانی سے یہ چلا جاتا ہے اور اب ایک دو ٹانکیں لیں گے یہاں پر اس سے پہلے لیکن میں کیا کروں گی یہ جو یہاں نوک سی ہے دوپٹے کی اس کو تھوڑا سا ایسے کٹ لوں گی تاکہ یہ پیکو کرتے ہوئے جو ہے باہر کی طرف نہ لکھے اور اب جو ہے اس کو مشین کو چلائیں گے اور دیکھیں پیکو ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ خود بہت ہی اٹومیٹکلی موڑتا چلا جاتا ہے کیونکہ پیکو میں جو بنا ہوا ہوتا ہے نا کڑھ سا پیکو فٹ میں اس کی مدد سے یہ خود بہت ہی ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت اچھے سے ہماری پیکو ہنا شروع ہو جاتا ہے پٹے کو تھوڑا سا اٹھا کے ڈال کرنے اس طرح سے ہولڈ کرنے اور اس کو تھوڑا سا اوپر کرنے کیانی معلومsomething تاکہ ہماری پی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے رول ہو کہیں سے بھی کوئی دھاگا کوئی کنارہ باہر نکلاوانا ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا روکے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بٹھا سکتے ہیں ہماری پی کو روک کے پیچھے سے ہم چیک کر لیں گے کہ ہماری پی کو صحیح ہو رہی ہے تو واقع بلکل پرفیکٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری رونگ سائیڈ ہوتی ہے تو الٹی سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے اور ہماری رائٹ سائیڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے تو اسی طرح سے میں پورت پٹے کو پکو کر لوں گی اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ہے وہ سارے مسائل ہال ہو رہی ہے یہ آرام سے آپ کو پکو کر سکتے ہیں سنگر اپی پورٹ کمپیوٹرس 9700 اور بہت ہی آسانی سے کیشکہ ہو لہی ہے اس عشانت ہیں وہ ایک سیکنا ہے موسیقی 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 ہم دوسرے کنارے پہنچ گئی ہیں موسیقی کو انڈ تک آپ نے لے جانا ہے یہ دیکھئے اور ہماری پیکو کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں سے میں نے دھاگہ بھی کٹ کر دیا دیکھئے کس قدر نفیس بن کے آئی ہے آپ کو شاید کیمرے میں اس طرح سے دکھائی نہ دے رہی ہو تو یہ دیکھئے میں آپ کو اس طرح سے دکھاتی ہوں ٹیبل پر رکھ کے تو یہ دیکھئے کتنی خوبصورت اور باریک پیکو ہماری ہو کر آئی ہے اور یہ تو بازار کی پیکو سے بھی کہیں بہتر لگ رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ جو تھا ہم نے جہاں سے سٹارٹنگ کی تھی یہ وہ کنارہ ہے اور پوری پیکو آپ دیکھئے کتنی نفیس ہوئی ہے اور یہ جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے تو امید ہے آپ کو یہ سب ٹپس ان ٹرکس بہت اچھے لگے ہوں گے اور بہت کام آئیں گے آپ کے تو آپ بھی اس طرح سے اپنے رپٹوں میں پیکو کیجئے تو رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی